گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ اور لنگ تھی انسان تیرا کام کیا ہے؟ تو بار بار وزیراعلا وزیراعلا کر رہا ہے تیری حیثیت کیا ہے؟ ابھی ترے گورنہاوس سے نکال کے بار روڑے پھینگ دوں گا یہ تیری حیثیت ہے اس طرح تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو گز کے دکھا کے پیاؤس پہ وہاں سے نکالا ہے میں عزت کے لیے ایک سسٹم کے لیے برداشت کر رہا ہوں اردانہ بیٹھ کے ناوہمائی کا ملزم علی امین گنڈاپور نازیبہ الفاظ پر اتر آئے گورنہ خیبر پختونخواہ فیصل کرین کنڈیوں پر الزامات کی بوچھار کر دی ایک بار پھر گورنر ہاؤس سے نکال نے سڑک پر لانے کی دھمکی دے ڈالی وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے وفاقی ترقیاتی بجٹ سے خیبر پختونخواہ کے منصوبوں کے نکالے جانے کی خبروں پر وفاقی حکومت کو بھی شدید تنقیب کا نشانہ بنایا تہا وفاق کو خیبر پختونخواہ کے منصوبوں پر کٹوٹی نہیں کرنے دیں گے توہین عدالت کیس میں فیصل بابدہ کو غیر مشروط مافی کے لیے ایک ہفتے کی محلت مصطفیٰ کمال کی فوری مافی کی استعدام مسترد چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ مافی کی گنجائش اسلام میں قتل پر بھی ہے مگر پہلے اعتراف جرم لازم ہے کیا فیصل بابدہ اور مصطفیٰ کمال نے اپنے کیے پر ندامت دکھانے کے لیے کوئی اور پریس کانفرنس کی فیصل بابدہ اس پریس کانفرنس سے کس کی خدمت کرنا چاہتے تھے قوم کو ایک ایسی پارلیمنٹ اور عدلیہ چاہیے جس کی عوام میزت ہو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو گالی دے کر ڈرہ دھمکا کر مرضی کے فیصلے لے لیں گے جسٹس ارفان سعادت نے کہا کہ فیصل بابدہ نے صحافی کے سوال پر کہا کہ وہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس اتھر من اللہ کے خلاف پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں آپ نے پریس کانفرنس میں لوگوں کے بارے میں نہیں دو انتہائی قابل احترام ججز پر بات کی ایٹرنی جنرل کو دونوں پریس کانفرنس کے ٹرانسکرپ سے توہین آمیز مواد کی نشان دہی کی ہدایت مزید سمات 28 جون تک ملتوی فیصل بابدہ اور مصطفہ کمال کی نیوز کانفرنس نشد کرنے بر ٹی وی چینلز کو توہین عدالت کے شو کاؤز نوٹس دو ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت سپریم کورٹ نے کہا کیوں نہ ٹی وی چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے توہین آمیز مواد نشد کرنا بھی توہین میں آتا ہے ٹی وی چینلز کو سپریم کورٹ کی نوٹس پیمرا کے ذریعے بھیجے جائیں دوران سمات ارفٹرنی جنرل نے کہا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا قانون نہیں ہے لیکن ٹی وی چینلز کو نوٹس ہونا شاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عصہ نے کہا عدالتی فیصلوں پر ضرور تنقید کریں اڑا کر رکھیں کسی کو ان کے فیصلے پر تنقید کرنی ہے تو پڑھ کر کریں پیمرا نے عجیب قانون بنا دیا ہے کہ عدالتی کارروائی رپورٹ نہیں ہوگی ایسی پریس کانفرنس سے نشد ہونے پر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں مگر عدالتی کارروائی سے مسئلہ ہے کیا کسی اور ملک میں بھی ایسی گالم گلوچ ہوتی ہے جتنی گالیاں انہیں پڑی ہیں شاید کسی اور کو نہ پڑی ہوں مگر یہ مسئلہ ان کی ذات نہیں عدلیہ کا ہے مزید سماعت 28 جون تک ملتگی معافی تو تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی سے بھی مانگی جا سکتی کو مسئلہ نہیں معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں تھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگ لگا مجھے اس کی کوئی پرولم نہیں ہے میری مرضی ہے جب میں کروں گا کروں گا فکر یوں کر رہے ہیں آپ میری پوری گفتگوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی عدالت کو کسی بات پہ ناغواری گزری ہے اس پہ اپنا ٹینڈر کیا ہے اپنے اپولوجی کو انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کی ہے سینیٹر فیصل بابڈا کا فوری طور پر معافی مانگنے سے انکار تہاں مستقبل میں معافی مانگنے کا اشارہ دے دیا کہا معافی مانگنے میں کوئی آر نہیں مگر پہلے بتایا جائے کہ غلطی کیا ہے معافی کی جلدی کیا ہے ابھی کاروائی شروع ہوئی ہے ابھی کئی مراحل باقی ہیں رہنمائی ایمکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پریس کانفرنس میں سود سے متعلق کیس کی طرف توجہ دلائی تھی اور کریں گے اگر اس بات سے توہین ہوئی ہے تو غیر مشروط معافی مانگی ہے حضیر اعظم شہباز شریف چین کے دورے کے دوسرے مرحلے میں بیجنگ پہنچ گئے اس سے قابل شین جنگ میں خطاب کہا ماضی میں رہیں گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے ماضی کو چھوڑ کر آکے بڑھیں گے تو ہی کامیہ بھی حاصل ہوگی پاک چائنہ بزنس فورم سے خطاب کہا چین نے ترقی کے لیے فرسودہ طریقہ چھوڑ کر جدید طریقے اپنائے پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کامپنی ٹرانشین ہولڈنگز کے بانی اور چیئمن کی ملاقات چینی کامپنی کے سربراہ کی پاکستان میں اپنے موبائل بنانے کے یونٹ میں سرمایہ کاری میں وسط دینے کی یقین دہانی الیکٹرک بائیکز جدید ذراعت اور فن ٹیک میں سرمایہ کاری میں بھی گہری دلچسپی کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ ارکان کے ساتھ شنجن میں ہواوے ہیٹکورٹرز کا دورہ وزیر اعظم اور ان کے وقت کا چینی روایتی موسیقی سے استقوان وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے شرح سود میں کمی کا امکان ظاہر کر دیا چین میں پاک بزنس فورم سے خطاب میں کہا کہ مہنگائی کی شرح میں واضح کمی آئی ہے پاکستان کے تمام معاشی اشاری درست سمت پر گامزن ہیں توقع ہے کہ مہنگائی کی مناسبت سے شرح سود میں کمی آئے گی حکومت کی ساری توجہ معاشی اور اقتصادی استحاد کے ایجنڈے پر مرکوز ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق دارکابی پاک بزنس فورم سے خطاب کہا پاکستان میں آئیٹی ذراعت مادنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں سمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں ایسا ایف سی کے تحت کاروباری شعبے اور سمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقتامات کر رہے ہیں اسحاق دار نے کہا کہ پاکستان میں 84 اداروں کی نشکاری پر غور جاری ہے بلاول بھٹو زرداری کا سندھ حکومت کی کارکردگی پر ادمت منان کہا الیکشن کو بہت مہینے ہو گئے پانچویں بار جیتے ہیں لیکن وزراء اور ارکان اسیملی میں سستی نظر آ رہی ہے اب سے وزراء اور ارکان اسیملی کام کرتے نظر آنے چاہیے کھلی کے چہریاں لگائیں صرف من پسند لوگوں سے نہیں عوام سے رائے لیں حلقوں میں جائیں انتخابات ترقیاتی سکیمیں نہیں عوامی رابطے جتواتے ہیں ٹرانس پر پوسٹنگز کی سیاست بند ہونی چاہیے میرٹ پر اچھے افسروں کو چنیں جو ڈیلیور بھی کریں کچھ وزراء اور ارکان اسیملی کی رپورٹس اچھی ملتی ہیں کچھ کی رپورٹس اتنی اچھی نہیں مل رہی آپ اس کی لڑائی کا نفصان حکومت کو نہیں ہونا چاہیے ٹیم ورک کی حوصلہ افضائی کریں گے بانی پی ٹی آئی کی پیشی کو لائف دکھانا قانون کی خلاف فرضی نہیں نیب تر امیم کیس میں اپیل بھی ایک سو چوراسی تین کے کیس کے خلاف ہے نیب تر امیم کیس کی کاروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر جسس اثر کا اختلافی نوٹ کہہ ایسو پیز کا نا بنا ہونا کیس براہ راست نشر کرنے میں رکاوت نہیں بنیادی حقوق کی تحفظ کیلئے کیس کی کاروائی براہ راست نشر کرنا ضروری ہے بانی پی ٹی آئی ملکی بڑی سیاسی جماعت کے سیبرہ ہیں نیب تر امیم کیس کی سماعت کل ہوگی بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینل سے شیخ مجیب الرحمان سے بطالق پوسٹ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بیریسٹر گوھر اور راوف حسن کے خلاف تعدیبی کار روائی سے روک دیا کہا راوف حسن اور بیریسٹر گوھر ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں ایف آئی اے ان دونوں کو حراسہ نہ کرے دوسری طرف چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اور راوف حسن نے ایف آئی اے اسلام آباد میں پیش کرو کر بیان ریکارڈ کرا دیا عمر ایوب کی جانب سے بزریہ وکیل تحریری جواب جمع کرایا گیا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مانگ لی بعد میں میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ایک گھنٹہ ایف آئی اے کے سوالات کے جواب دیئے ایف آئی اے نے دوبارہ بلایا تو بھی آئیں گے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سے متعلق پارٹی پولیسی بنانے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی کا متناسے ٹویٹ کا معاملہ لیگل کمیٹی کو بھیجنے کی ہدایت ذرائع کا کہنا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بیانات تصدیق کے بعد جاری کیے جائیں گے پارٹی اور مرکزی قیادت کے سوشل میڈیا کاؤنٹس کی مانیٹرنگ کا میکنزم بنایا جائے گا سوشل میڈیا پولیسی کے منظوری رواہ ہفتے بانی پی ٹی آئی سے لی جائے گی پاور ڈیویجن نے نیٹ میٹرنگ پولیسی ختم کرنے سے متعلق خبروں کی تدید کر دی اعلامیاں جاری کر کے کہا وزیر عظم شہواز شریف کی جانب سے تاحال نیٹ میٹرنگ پولیسی پر پاور ڈیویجن کو کوئی ہدایات نہیں ملی اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ پاور ڈیویجن نے نیٹ میٹرنگ ٹیریف تبدیل کرنے کے لیے بعض تجاویز پر مبنی سبری تیار کی ہے ان تجاویز میں نیٹ میٹرنگ کے موجودہ سسٹم کو بدلنے اور مستقبل میں سولہ سسٹم لگوانے والوں پر مہانہ فگز چارجز لگانے کی تجاویز بھی شامل ہیں مسلمی گنون کے صدر نواز شریف اور وزیری آرہ پنجھا مریم نواز سے دارالامان میں مقیم خواتین کی حج پر جانے سے پہلے ملاقات مریم نواز کی ہدایت پر دس خواتین کے لیے حج کے انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر نواز شریف نے کہا کہ مزدور کو معاشی طور پر اوپر اٹھائیں گے غریب کا اچھا وقت آ گیا ہے ہماری حکومت میں خلل نہ آتا تو غربت اور بیرسکاری ختم ہو جاتی مریم نواز کا آزمین حد سے کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالی وطن عزیز کی خیر کرے وزیری آلہ پنجاب مریم نواز سے تھیلسیمیا کے مریض بچے محمد رزوان کی بھی ملاقات وزیری آلہ پنجاب نے محمد رزوان کو پانچ لاکھ اپے کا انداد ہی چھیک دیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ تھیلسیمیا کا ہر مریض معاشی کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر برائی اوبرسیز پاکستانیز چہدری سالک کی اٹلی کے وزیر داخلہ سے ملاقات غیر قانونی میگریشن اور انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلے خیال محسن نقوی نے کہا مضبوط باہمی اشتراک انسانی سمگلنگ اور انصداد منشیات کے لیے مددگار ثابت ہوگا انسانی سمگلنگ اور ڈرگ مافیا کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی ہے اٹلی وزیر داخلہ نے انصداد منشیات بورڈر سیکیورٹی اور انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کا یقین دلائیا پفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا رو میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ پاسپورٹ سیکشن کا معاینہ کیا اوبرسیز پاکستانیوں سے ملاقات میں کہا اوبرسیز پاکستانیوں کی سہولیت کے لیے ارجن پاسپورٹ سات روز جبکہ نومل پاسپورٹ تیس روز میں جاری ہوں گے بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے ڈیل کرو ملک چھوڑ جاؤ سابق صدر عارف الوی کا انکشاف کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا عارف الوی نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا کہا غصہ نفرت ختم کریں درگزر سے کام لیں بانی پی ٹی آئی کے آزاد ہونے پر خطرے کا خوف نکال دیں بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ آزاد ہو کر درگزر سے کام لیں گے سٹیک ہولڈر سے بات کرنی ہے نون سٹیک ہولڈر سے نہیں مذاکرات کریں بلکل صحیح مشورہ ہے لیکن کس سے مذاکرات کریں بانی پی ٹی آئی کو غیر معینا مدد تک جیل کی سلاحوں کے پیشے رکھنے کے لیے آپشنز موجود ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار اباسی کی ریپورٹ کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے تو شخانہ کے نئے کیس سے مطالق نیاب کی تحقیقات کو کمل ہو چکی نیاب بانی پی ٹی آئی اور بسرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں نیا ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار ہے ریفرنس درست وقت پر دائر کیا جائے گا ذرائق کے مطابق یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدد کیس میں بری ہونے کے باوجود بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ سراکھوں کے پیشے رہیں انیس سو اکتر کے واقعے سے مطالق بانی پی ٹی آئی کے متنازع ٹویٹ پر ایف آئیے کی جانب سے عمران خان اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ کیا جا سکتا ہے عمران خان کو چار مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں تین مقدمات میں عمران خان اور دیگر کے ساتھ ہی ملزمان کو یا تو بری کر دیا گیا ہے یا ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں کراچی میں سیکیورٹی گارڈ نے ویڈیو بنانے پر ایک نوجوان کی زندگی چھین لی مقتول سعد احمد نے پاک بھارت میچ پر ویڈیو بنانے کے دوران گارڈ سے بات کرنے کی کوشش کی جس پر گارڈ نے گولی مار دی گرفتاری کے بعد گارڈ نے کہا کہ دماغ بند ہو گیا تھا غصہ آ گیا تھا غلطی ہو گئی سیکیورٹی گارڈ نے اعتراف جرم تو کر لیا لیکن علمناک واقعی نے ایک بار پھر سیکیورٹی گارڈ کی بھرتیوں اور ان کی تربیت پر سوالیاں نشان لگا دیئے نوجوان ساتھ کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج گھر والوں کی انصاف کی دخائی سواجی کارکن سارم برنی انسانی سمگلنگ کے الزام میں زیر حراست ایف آئی حکام کے مطابق سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپسی پر حراست میں لیا گیا انہیں امریکی حکومت کی شکایت پر حراست میں لیا گیا کراچی میں دہشت گردی کا خطرہ ہے پی ٹی آئی کو کسی جگہ جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ڈیپیٹی کمیشنر کراچی شرکی شہزاد فضل عباسی نے سندھ ہائی کوٹ میں جواب جمع کرا دیا ڈی سی ایس کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے مزارع قائد کے سامنے نشتر پاک یا شارع قائدین پر جلسے کی اجازت مانگی تھی موڈی وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں فیصلہ بحار سے جنت ادل پارٹی کے سربرا نتیش کمار اور آندرہ پردیش سے دیشن پارٹی کے چندرہ بابو نائیڈو کریں گے اگلی حکومت بنانے کے لیے موڈی نے بطور وزیر اعظم استیفہ دے دیا آٹھ جنگ کو تیسری مرتبہ وزارت عزمہ کا حلف اٹھانے کا امکان جنت ادل پارٹی نے انتخابات میں بارہ جبکہ تیل گوڈیشن پارٹی نے سورہ سیٹیں جیتی ہیں موڈی کی جماعت کے پاس اس وقت دو سو تین تالیس کا نمبر ہے جبکہ اکثریت کے لیے ان کی جماعت کو دو سو بہتر نشست اندرکار ہیں جنت ادل پارٹی کے رہنوان نتیش کمار انتخابات سے چند ماہ قبل بی جے پی کی زیر قیادت اتحاد میں شامل ہوئے نتیش کمار دوہزار تس سے اب تک چار بار سیاسی وفاداریاں بدل چکے تیل گوڈیشن پارٹی کے چندرہ بابو نائیروں کی جماعت نے اندرہ پردیش سے پچیس میں سے سولہ سیٹیں اپنے نام کی گوڈیشتہ سالوں نے عوامی فرنس کے غلط استعمال کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا بھارتی انتخابات میں ملکہ پورا میڈیا بھارتی جنت اپارٹی کی ترجمانوں کی طرح بول رہا تھا سوراج انڈیا کے شریک بانی یوگینڈرا یادف میڈیا پر برس پڑے کہا انتخابات میں پورا میڈیا چار سو پار کی بازگشت کر رہا تھا اس کے باوجود بی جے پی کا دو سو چالیس اشیسوں پر جیتنا اصل شکست ہے انہوں نے کہا کہ یہ عام انتخابات نہیں تھے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے موڈی کی جماعت بھارتی اجنت اپارٹی نے اس بار انتخابات میں سو گنا سے زیادہ پیسے خرچ کیے یوگینڈرا یادف نے انتخابات میں الیکشن کمیشن کے کردار کو شرمناک قرار دیا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کل اپنی مہم کا آغاز امریکہ کے خلاف میچ سے کرے گا قومی ٹیم کے آل راونڈر اماد وسین سٹرینڈ انجری کے باعث پہلے میچ سے آؤٹ امریکہ کے خلاف میچ سے قابل پاکستان ٹرکیٹ ٹیم کا دو حصوں میں ٹرینڈنگ سیشن بولنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس کی پاک امریکہ میچ کل رات ساڑھے آٹھ بجیشن ہوگا کسی کا بیٹنگ نمبر فکس نہیں صورتحال کے مطابق نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے پاکستان کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے سائن بیسر پرفارم نہیں کر پایا جیسے امید تھی بطور کپتان ہر کھلاری پر بھروسہ ہے اور شادہ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے وہ کھیل کے تینوں شعبوں میں کار آمد ہوتا ہے آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورل کپ میں آج بھارت کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا گروپ اے میں پاکستان بھارت آئرلینڈ اور کینیڈا اور امریکہ شامل ہیں ٹاپ دو ٹیمیں سوپر ایٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی بھارت اور آئرلینڈ کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے ساتھ پجے شروع ہوگا ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے پچیس کروڑ ڈالر کرس کی منظوری دے دی اے ڈی بی کے مطابق کرس نجی شراکتداری کے ذریعے بنیادی دھانچی اور خدمات میں سمایہ کاری کے لیے ہے اس سے ترقیاتی اہداف کی حصول میں مدد ملے گی یو اے ای کو ایک ارب ڈالر مچیورٹی سے قابل رول اوور کرنے کی تیاری ذراعی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم دورہ چین سے واپسی پر یو اے ای کو ایک ارب ڈالر قرز موجودہ شرائط پر رول اوور کرنے کی درخواست کریں گے صدر یو اے ای کو خط لکھنے کے لیے وزارت خزانہ نے ورکنگ مکمل کر لی ہے یو اے ای نے مجموعی طور پر تین ارب ڈالر مرکزی بینک پر ڈپوزٹ کرائے ہوئے ہیں دور ارب ڈالر جینوری میں ایک سال کے لیے رول اوور ہو چکا ایک ارب ڈالر آئندہ ماہ رول اوور کرایا جائے گا پابندی عدالتی ریپورٹنگ پر نہیں غیر زمیدارانہ ریپورٹنگ پر ہے میڈیا عدالتی کاروائی ریپورٹ کر سکتا ہے اسلام آباد ہائے کورٹ کے عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف صحافتی تنظیموں کی درخواستوں پر ریمارکز کہا مسئلہ سنسنی خیز ٹیکر چلانے پر ہوتا ہے پیمرہ نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا عدالتی استفسار پر ایڈیشن ایٹرینی جنرل نے بتایا کہ یہ پیمرہ کا معاملہ ہے وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں مزید سماد گیارہ جون تک ملتوی آئندہ سماد پر حتمی دلائل طلب دن بھر میں شدید گرمی کے بعد جنوبی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں آدھی اور گرچ سمک کے ساتھ بارش لاہار میں گہرے بادل، دیزان بھی، سرگودھا، ملتان، بھلوال، دیراغازی خان، ملتان، کالام، گلگت بلتستان، استور اور سکردو میں بارش حافظ آباد، چینیوٹ میں آندھی اور دوفان، سماہنی آزاد کشمیر میں بھی بارش گرمی کی شدت میں کمی آج سب سے زیادہ گرمی، جیک اب آباد میں سنتالیس، ڈگری ریکارڈ کی گئی سبی دادو چھیالیس، دیجی خان بہاول لگر پینتالیس، رحیم یار خان، سکھر، اکارا، لڑکانا، خانوال، دیائی خان، دالبندین میں چوالیس، سرگودھا اور سکھر میں تینتالیس، لاہار میں بیالیس، ساہی وال میں اکتالیس، کراچی میں پینتیس، کوئیٹا میں پینتیس اور پشاور میں بتیس ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں ملی، کماری، لیاری اور زلہ غربی میں پیپلز بس سرویس کے نئے روز شروع کرنے کا فیصلہ پیر سے ہاکس بے سے صدر اور منگو پیر سے بنارس آزمائشی بنیاد پر پیپلز بس سرویس چلائی جائے گی سندھ کے سینئے وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں ملی سے لیاری ریڈ بس اور ملیر کے دی اے موڈ سے یوسف گوڑ بلدیا ٹاؤن تک پنگ بس سرویس چلانے کی تجاویز سکھر کے علاقے سالح پٹ میں بنیزیر انکم سپورٹ پروگرام سنٹر کے باہر خواتین کا جھگڑا ہاتھا پائی جھگڑا پہلے رقم لینے پر ہوا بیج بچاؤ کرانے کے لیے انتظامیہ کا کوئی اہلکار موجود نہیں تھا کراچی کی خدادات کالونی میں ڈاکو شہری سے پندرہ لاکھ روپے لوٹ کر فرار مقدمہ درج سی سی ٹی وی ویڈیو میں کار سوار منظمان کو شہری سے لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے کورنگی میں دارو للون کے قریب دو ڈاکو نے دن دہارے تین شہریوں کو لوٹ لیا اسلحے کے زور پر پہلے راہ گی اور پھر وہاں سے گزرنے والے موٹسائکل سوار دو شہریوں سے لوٹ مار کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماحولیات کا عالمی دن اس سال کا موضوع زمین کی پیداوالی صلاحیت میں کمی بنجرپن اور خوشت سالی ہے عالمی یوم ماحولیات پر صدر آصف علی زرداری نے کہا آئندہ نسلوں کی خاطر ماحولیات کا تحوظ اقوام عالم کی مشترکہ ذمہ داری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لئے پرازم ہے پیولز پارٹی کی شہری رحمان بولیں ہم غیر معمولی بارشوں، سیلاب، جنگلات میں آگ، خوشت سالی اور آلودگی سمیت کئی ماحولیاتی اثرات کا سامنا کر رہے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے پلاسٹک کے شاپنگ بیکز پر پابندی سرکاری دفاتر میں پلاسٹک کی بوتلوں اور دیگر اشیاء پر بھی پابندی آئے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی شہریوں سے تعاون کی اپیل کہا اور آوام کوریئرز کی حفاظت کے مشن میں ساتھ میں پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پلاسٹک اور ٹائر جلانے والے پلانٹس کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے بارخان میں کوہی جانداران کے جنگل میں لگی آگ بجھانی کی کوششیں جاری لیویس فورس اور اسکیو عملہ آگ بجھانے میں مصروف آگ نے تقریباً 20 اکر سے زائد رکوے کو لپیٹ ملے لیا جنگلی زیتون کے درخت چل گئے ڈیپیٹی کمیشنر کے مطابق آگ بجھانے کے لیے جدید آلات نہیں ہیں پاکستانیوں کی اکثریت مجموعی صحت اور وزن سے خوش 85 فیصد نے پری صحت کو اچھا کہا ایک پندرہ فیصد نے پریشانی کا اضحال کیا اپنے وزن سے بھی 85 فیصد پاکستانی مکمل مطمئن نظر آئے البتہ 14 فیصد نے وزن میں کمیہ زیادتی کی شکایت کی گیلہ پاکستان نے نیا سروی جاری کر دیا پاکستانیوں کا مجموعی صحت اور وزن پر اتمنان عالمی رائے سے زیادہ عالمی صحت پر 86 فیصد صحت سے مطمئن جبکہ 32 فیصد پریشان نظر آئے جبکہ وزن پر 66 فیصد نے مکمل اتمنان تو 33 فیصد نے تشویش کا ادھار کیا اور ڈیلس میں پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی جانب سے قومی ٹیم کے احساس میں اشائیہ ٹیم کی تمام کھلاری اور افیشلز شریک اسمان خان کی ہلکی پھلکی تقریر پر کپتان بابر اور دیگر کھلاری کی مستیاں اور شغل شاہی نافیدی نے اسمان سے اپنے گلاسز واپس مانگے سب کے چہروں پر کہہ کہہ بکھر گئے